السلام علیکم میں سفیزم علیہ السلام اور یہ میں سیرت مصطفیٰ کی کتاب آپ کے پاس لے کر آئی ہوں اور اس کتاب کے جو رائٹر ہیں وہ علامہ عبد المصطفیٰ آزمی علیہ رحمہ سرکار اور اس کتاب میں میں یہ ٹاپک جو پڑھ کر سناؤں گی آپ سب کو کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا عوض باللہ میں شیطان رضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ ظلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ سرکار نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خان کعبہ دس بار تعمیر کیا گیا پہلا سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمر کے سامنے زمین پر خان کعبہ کو بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام سرکار نے اس کی تعمیر فرمائی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرجندوں نے اس عمارت کو بنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرجندے عرضومن اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس خل کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن میں ہے قومِ عمالکہ کی عمارت اس کے بعد قبیلہِ زرحم نے اس کی عمارت بنائی قرائش کے مریسِ عالی عسیعی بن قلاب کی تعمیر قرائش کی تعمیر جس میں خود حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی قرائش کے ساتھ خود بھی اپنے کندے مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سرکار نے اپنے دور خلافت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق تعمیر کیا یعنی حتیم کی زمین کو قابعہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا ایک دروازہ پورپ کے جانب اور ایک دروازہ پشن کے جانب بنا دیا عبدالملک بن مروان اموئی کے ظالم غورنر حضاز بن یوسف صفقی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے قابعہ کو اٹھا دیا پھر زمانہ زاہیلیت کے نقشے کے مطابق قابعہ بنا دیا جو آس تک موجود ہے لیکن حضرت علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ السرکار نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ میں سیرے سے قابعہ کی تعمیر زدید صرف تین ہی مرتبہ ہوئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعمیر زمانہ زاہیلیت میں قریش کی امارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سات سو پیتیس برس کی دوری ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرکار کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی فرشتے اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی تعمیرات کے بارے میں اللہ محل بھی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہے باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ امارت میں معمولی ترمیر یا ٹوٹ فوٹ کی مرمت تھی نئی تعمیر نہیں تھی واللہ تعالیٰ عالم